ہلو فرنڈز آج ہم بات کریں گے آدانی انٹرپرائزز کا اس اسٹوپ کو لے کر بہت ساری قویری تھی کہ مانیس بھائی آدانی انٹرپرائزز جو ہے یہاں پہ ہماری اسٹیوٹی کیا ہونی چاہیے اسٹوپ جو ہے لگتار نیچے آ رہا ہے کیا اس میں ایک بڑی گرابٹ ہو سکتی ہے وہی پہ جو لوگوں نے بائی نہیں کیا ہے وہ بھی سوچ رہے ہم گے کہ کیا ایک آفرچونیٹی ہے اس اسٹوپ کو بائی کرنے کا اس اسٹوپ کو لے کر میری اسٹیوٹی کیا ہے ان سارے چیزوں کو آج کے ویڈیو میں سیکھیں گے لیکن یہ بائی اور سیل کا ریکمینڈیسٹ نہیں ہے میرا پرپس آپ کو صرف ٹیکنیکل اینالیسس سکھانا ہے تو کوئی بھی فائنینسیل ڈیسیزن آپ اپنے رسک پر رنگے تو یہ ہے آدانی انٹرپرائزز کا دیری ٹائنگ فرم کا چارٹ پیٹر اس چارٹ کو اینالیسس کر کے ہم یہ جاننے کی کوشیز کریں گے کہ یہاں پہ بائیرس اور سیلنس کی سائیکلوجی کیا ہے آپریٹر یہاں پہ کیا جاتا ہے اور اس اسٹوپ میں ہماری اسٹیوٹی کیا ہونی چاہیں گے تو اگر آپ تیان سے دیکھیں گے تو یہ جو فیس تھا آج جب اسٹوپ میں بڑی گراوٹ تھی اس کے بعد سے یہاں پہ اس اسٹوپ میں کافی فنلٹیویسن ہوا اور ہر بار اسٹوپ پر ریچے لائے دیا اور ہر بار اسٹوپ کو اکوملیٹ کیا دیا اور ایڈ کرنج میں اسٹوپ کو رکھا دیا اگر تھوڑا سا اور ہم چیزوں کو کلیریٹی سے دیکھیں تو اس سمیں نیچلی لیول پہ اکوملیٹ ہونے کے ساتھ یہ جو سٹوپ ہے ابھی ایک رینج میں ڈریڈ کر رہا ہے رینج میں جب بھی کوئی سٹوپ پیڑ کرتا ہے اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو سٹوپ ہے یہ رینج ہے یہ تھا یہاں سے کپویت ہینڈر یہ بڑی گاؤٹ ہوا اس کے بعد سے واپسری ڈیسٹینگ اگین اوپر گیا پھر سٹوپ بنی جایا اور اسی جون میں یہ ڈریڈ کر رہا ہے جہاں تک میرا ایکسپریئنس ہے ٹیکنیکل مک کی پہنسہ میں اگر کوئی سٹوپ لمبے سمیں تک ایک رینج میں ہے اور بار بار ایک جگہ ڈیسٹینگ لے کر واپس سپورٹ پہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی بائی ہو رہی ہے یہاں پہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بائی کر رہے ہیں اور آگے چل کر اس سٹوپ میں ایک پوپر بڑی دیجی آئے گی کیونکہ جیسے ہی یہ رینج بریک آؤٹ ہوگا سٹوپ جو پریویس اپ ٹین میں تھا یہ جو بڑا والا اپ ٹین تھا وہ پھر سے کنٹینیو رہے گا کیونکہ اس اپ ٹین میں بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ بائی کیا ہے تو جب تک ایسے لوگ جو پہ سیلز نہیں ہیں جن کے پاس جو بھی لوگ پھول بائی کرتے ہیں جب تک ایسے لوگ مارکت سے باہر نہیں نکلیں گے سٹوپ میں رائی نہیں آئے گی تو یہاں پہ یہ جو سٹوک ہے اس رینج میں ٹریڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ جبرتس طریقے سے اکوملیشن ہو رہا ہے اب اس جبرتس طریقے سے اکوملیشن ہو رہا ہے اور سٹوک میں بڑی ریلی آئے گی اس جس کو اگر سمجھنا ہے تو سیدھے سیدھے اگر آپ ان کے سیر ورڈنگ پیٹن میں دیکھو گے تو اگر آپ سیر ورڈنگ میں دیکھو گے تو یہاں بھی یہ دیکھنا کہ جو فائی کے پاس ورڈنگ تھی یہاں پہ 17% وہ 6% کم ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو 69% کی ورڈنگ تھی وہ یہاں پہ پرموٹر نے بائی کیا ہے اخر پرموٹر اپنے ہی سٹوک کو بائی کر رہے ہیں اپنے ہی سٹوک کو اکوملیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آج چل کر سٹوک میں ایک بڑا مو آنے بانا ہے دوسری چیز اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ پبلک کے پاس صرف 7% ہولڈنگ ہے 93% کی ہولڈنگ کہاں پہ ہے اس چیز کو سمجھنا ہے میں نے ملٹیپل ویڈیو بنائے ہیں جہاں پہ پبلک کے پاس 5 سے 10% کی ہولڈنگ ہے ویسے سٹوک اگر نیچے آتے ہیں تو وہ ایک گولڈر اپرسنیٹی ہوتا ہے بائی کرنے کا میں نے ایک جامپل دیکھ کر آپ کو بتایا تھا 93% کی ہولڈنگ ہے اور کمپنی کتنی بڑی ہے یہ جو فیگر ہے نا چھوٹا موٹا فیگر نہیں ہے اور یہاں پہ جو پرموٹر بیٹھے ہیں جو بزنسمن ہیں جن کو بزنس کرنے آتا ہے وہ یہاں پہ لاؤز کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنی ہولڈنگ بڑھانا اور سٹوک نیچے آنا وہاں پہ بائنگ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ completely accumulation phase ہے اور اس چیز کو چاٹ پیٹن کنفرم کر رہا ہے اس چیز کو سیرولڈنگ پیٹن کنفرم کر رہا ہے اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ یہاں پہ چک چاپ مال دبا کر بیٹھے ہیں تو technically وہ جہاں پہ کوئی دبرات نہیں ہے in fact میں ویٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ دین پر بیٹھاوٹ ہوگا تو جتنا سارا سمیں یہاں پہ اس سٹوپ نے میرا لیا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے انڈریسٹ کے ساتھ جوڑ کر دے دے گا یعنی ایک بڑی رہلی آئیڈی اس طریقے سے ہمیں چیزوں کو سمجھ کر کام کرنا ہے اپنے پورٹفولیو کو نیچے آتے دیکھ کر دکھی ہونے کے بجائے انیلیسٹ کرنا ہے مارکٹ جو ہے پیسہ اسی کو دیتا ہے جو مارکٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور مارکٹ کا رسپیکٹ کیا ہے مارکٹ کو سمجھنا مارکٹ کو سیکھنا مارکٹ سے پیسے چھینے نہیں جاتے ہیں بھینکوزو مچ